السلام علیکم ایفریون تو کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے تو ابھی یہ ہے جی نیو ایئر کا نا پریزنٹ آیا تھا بابا کے آفیس سے تو ابھی ہم اسی کو ہی اوپن کر رہے ہیں اس کا اس کی انبوکسنگ کر رہے ہیں ہیپی نیو ایئر وہ بھی ہم لوگوں نے پانچھے دن بات کی تھی شاید پتہ نہیں جب بھائیہ گیا تھا نا اس دنیں کی تھی مطلب کہ تھرٹی فرسٹ کوئی آ گیا تھا یہ اس کی رات کو ہم لوگوں نے کر لی تھی ہیپی نیو ایئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اس میں سے ایک کارڈ نکلا ہے اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے گفٹس ہوتے ہیں وہ ہے اور یہ بابا کے پاس ہی ہم اندر چلے گئے تھے اور ادھر ہی انبوکسنگ کر رہا ہے یہ ہے جی ڈیری ملک کی چوکلیٹ مینی بارز ایکلیرز کے دو پیکٹ تھے کیٹ بری کے اور ساتھ فج تھی اور لاس ٹائم اس کے اندر کیٹ کیٹ بھی تھی اس دفعہ کٹ کیٹ بھی نہیں تھی اور میں فیری کو کہا ہی تھی کہ اس دفعہ کٹ کیٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے وہ بہت پسند ہے پرک تھی اور ساتھ کوکو مو اچھا یہ ویڈیو کو آپ نے اندر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ لاس ٹوئے میں آپ کو سٹائلوں سے جو شوز لیے تھے وہ بھی دکھا دوں گی اور بتاؤں گی کہ کہاں گئے تھے ہم لوگ اور کیوں گئے تھے اور کس کو چھوڑنے کے لئے گئے تھے تو آپ نے ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھنے اور میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کی جگہ تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ابھی جی ہمارا جو باکس تھا وہ خالی ہو چکے ہم لوگوں نے ساری چیزیں نکالی تھی یہ چوکلیٹ بہت مزے کی تھی اس کا نام آئی تینک ٹوبلی رون تھا یا پتہ نہیں کیا تھا کیسے پرناؤنس کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے کھائیا تو آپ لوگ بتائیے کمنٹس میں کہ آپ لوگوں نے اس کو کھایا ہوئے اور یہاں پہ یہ کچھ میں نے سنیپس بنائی تھی وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بہت زیادہ بوک لگ رہی تھی اور پھر ہم نے بنائی تھی نوڈلز اس کے اوپر ہم لوگ نے یہ سنیپ چٹ کے فلٹر میں ایک آتی ہے آنٹی ان کو بھی بٹھایا تھا اور یہ کلاپنگ کر رہی تھی اور پیچھے میں نے ایک سونگ لگایا تھا تو وہ تو کٹ کرنا پڑا تھا پڑنا ویڈیو کا کاپی ریٹ کلیم آ جاتا تو ابھی میں آپ لوگوں کو نا مٹھو کی آواز بھی سناتی ہوں کہ مٹھو مجھے بلا رہا تھا کہ رباب کدھر ہے تو ابھی آپ لوگ آگے سنیے کا میں نے ایڈ کر دیا اس میں بوائس اس کی آپ لوگوں نے سن لیا کہ مٹھو کیا کہہ رہا تھا رباب کدھر ہے اس نے یہ ماما سے سیکھا ہے ماما مجھے آواز دیتی ہیں تو اس نے یہ سیکھ لیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے تھے سمبریال ائرپورٹ سالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ مطلب کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور سمبریال میں ہے وہ تو ابھی وہیں جا رہے تھے اور بہت لمبا سفر تھا اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور کافی لوگوں کو مطلب کہ سختی تھی یہاں پر کافی لوگوں کو انہوں نے واپس بھی بھیج دیا تھا جو کسی کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور صرف دو تین بندوں کو اندر جا رہے تھے کیونکہ ہم فیملی تھے تو ہم فیملی کو اندر جانے دیا تھا انہوں نے اور یہ ہم لوگ آ گئے ہیں جی ائرپورٹ ٹائم سے پہلی آ گئے تھے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے انٹرنیشنل فلائٹس میں چار گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے تو ابھی یہاں پہ جی ہم لوگ کال جو گھر آئے تھے تو وہ سن رہے تھے اور ابھی ہم لوگ کس کو چھوڑنے جا رہے ہیں جی ہم لوگ چھوڑنے جا رہے تھے بھئیہ کو اور اس کے بعد یہ اس کا بیک تھا اور یہ ہم میں ابھی آپ کو حالات دکھاتی ہوں کہ میری اس دن میری طبیت خراب ہوئی تھی اور کیونکہ یہاں پہ تھنڈ بہت زیادہ تھی اور مجھے تھنڈ لگ گئی تھی اور یہاں پہ ہمارے کچھ سنیکس وغیرہ پڑے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا ہم میں نے نہیں کیا تھا اور فیہی نے نہیں کیا تھا باقی سب نے کیا تھا اور ابھی ہم جی آگئے ہیں جی اندر اور یہاں پہ ہم لوگ ویڈ کر رہے تھے جی بھئیہ کی مطلب کہ کب کھولیں گی بورڈنگ سٹارٹ تو پھر ہم لوگ اندر جانے ہیں وہ اندر جائے اور ہم لوگ واپس آئیں تو کافی شام ہو گئی تھی ہمیں آتے ہوئے رات کو ہم آتے ہوئے لے آئے تھے ٹکے اور ساتھ روٹیاں کیونکہ گھر میں تو کچھ بنا ہی نہیں تھا تو اس کا شاید میں نے کلپ اٹ کیا کہ نہیں بلکہ ویڈیو بنائی نہیں تھی کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور یہاں پہ بھئیہ وغیر بات کر رہا تھا اور آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک چیز بتاؤں ایک بندے کا دیسی گھی ہی واپس آ گیا تھا انہوں نے اندر جانے ہی نہیں دیا تھا دیسی گھی پتہ نہیں لوگ ایسے ہرکتیں کیوں کرتے ہیں ان کو کیا ملتے ہیں ان کو پتہ جب یار کھانے کا ایٹم ہے اندر نہیں جانے دیں گی وہ بھی دیسی گھی تو پھر کیوں آپ کھا رہے تھے کیوں آپ لے کے آئے ہو اور آپ نے کیوں کھانا ہے اس کو وہاں سے نہیں ملتا کیا اور یہاں پہ ہم نے بھئیہ کو سی آف کر دیا اس کے بعد جی گھر آگے اچھا جی یہ جو ازن تین چاپ شوز لیے تھے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں وہ جو فورتھ والا تھا نا وہ جوگرز ٹائپ ہے وہ سمپل یہ ہے تو وہ بھی شاید اس میں ہوگا پتہ نہیں میں نے دکھایا کہ نہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ تھا ایک یہ گولڈن میں تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا چپل ٹائپ کہہ لیں آپ اس کو اچھا یہ نا کرتا پجاما اگر پینا ہوا ہو تو اس کے نیچے بہت اچھی لگتی ہے تو میرا ڈریس تھا گولڈن تو اس کے نیچے یہ لی تھی اور بہت پیاری تھی اور ابھی بھی میرا گلا پورے طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا تھوڑا خراب ہے اس کے بعد ایک یہ شوز تھا یہ کیے لیے اچھا یہ سارے سٹائلوں سے لیے کچھ اچھے تھے اس کے اندر اور جو سیل پہ تھے وہ بہت ہی بکواست تھے کچھ نہیں تھا اس کے اندر جو بدلپ کے نیو آرائیول تھی اس میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور اس کے بعد یہ دوسرا تھا اور تھرڈ والا تھا یہ والا یہ والا تھوڑا سا ڈیزائن اچھے لگا تھا آئی تنگ یہ آیا تھا ٹویل ہنڈڈ کا ہاں جی اور یہ بہت پیرا لگا تھا اچھا میں اس کو نوٹ کر رہی تھی ادھر آ گھر میں آ کے دیکھ اس کے اوپر جو ڈیزائن بنا ہوئے وہ اس سائیڈ پہ کچھ ہو رہا ہے اور اس سائیڈ پہ کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک پہ بلیک ہے اور ایک پہ براؤن خیر نیچ سے ہی آنا تھا پاؤں کے اور بہت ہی کمفرٹیبل سے شوز ہیں یہ اس کے بعد یہ ایک فیئی نے پہن کے چیک بھی کیا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا ملتی ہوں آپ لوگوں کو اپنے نیکس بلوک کے ساتھ اللہ حافظ